بہت سارے لوگ کمنڈ کر کے ای میل کر کے یہ پرشن پوچھتے ہیں کہ پرانایام جب ہم کرتے ہیں بریدنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں تو کون سے آسن میں بیٹھنا چاہیے کیا زمین پر بیٹھنا ضروری ہے کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ پر بیٹھ سکتے ہیں پیار کھول کے بیٹھ سکتے ہیں اس فرقار کے بہت سارے پرشن آتے ہیں تو پرانایام کا بحاظ کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک بات کو دھیان رکھیں کہ شریر کو کش نہیں دینا کیونکہ یدی تو شریر انکمفرٹیبل پوزیشن میں ہوگا آسہج ستیتی میں ہوگا تو آپ کا سارا دھیان شریر کو سنبھالنے میں ہی لگے گا کلپنا کیجئے آپ کسی ایسے آسن میں بیٹھ گئے ہیں جس کا آپ کو ابھیاس نہیں ہے اور مانسپیشیاں کھچ رہی ہیں آپ کی اور آپ زبردستی بیٹھے ہیں تو سارا دھیان آپ کا شریر کے اوپر ہی لگا رہے گا شریر میں درد ہوگی کھچا ہوگا اس کو بار بار آپ ٹھیک کریں گے پیار کھولے گا تو ایسا کوئی بھی آسن کا چائن نہ کریں پرانیام کرتے ہوئے کیونکہ پرانیام کرتے ہوئے آپ کا ساری دھیان اڑ جا ہونی چاہیے آپ کی سانسوں کے اوپر اور جب کسی آسہج آسن میں بیٹھیں گے تو وہ ہے دھیان بھٹک کر اڑ جا بھٹک کر بار بار آپ کے آسن کو ٹھیک کرنے میں جائے گی تو سب سے پہلی بات تو اس آسن کا چائن کریں جس میں آپ لمبے سمجھے تک آرام سے بیٹھ پائیں اب جو لوگ زمین پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں کسی بھی آسن میں سکھ آسن سدھ آسن ارد پدماسن پدماسن جس بھی آسن میں آپ بیٹھنا چاہیں اس آسن میں بیٹھ سکتے ہیں جو لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ ہے اوپر بیٹھ سکتے ہیں جو لوگ نیچے بیٹھ سکتے ہیں پرانتو کچھ دیر کے بعد دو چار منٹ کے بعد پیار داد ہونے لگتے ہیں اب ان لوگوں کو یا تو پہلے آپ کچھ سمیں اوپر بیٹھ کے ہی پرانیام کا بھیانس آرم کریں اور الگ سے نیچے بیٹھنے کی جب آپ آسنوں کا بھیانس کریں تو نیچے بیٹھنے کی الگ سے تیاری کریں پرانتو دونوں کو مکس نہ کریں کہ آپ آسن کا بھیانس بھی کر رہے ہیں اور پرانیام کا بھیانس بھی کر رہے ہیں آسن کو الگ سے سادھیں جب سادھ جائے تب پرانیام کا ابھیاز اس میں کریں تو کرسی پہ بیٹھ کر اب جو لوگ بلکل ہی اسمرت ہیں نیچے بیٹھنے کے کئیوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے کئیوں کے پیر میں سمسیا ہے پیٹ میں سمسیا ہے گھٹنوں میں سمسیا ہے یا انہے کسی کارنٹ سے چکست سکنے نیچے بیٹھنے کو منع کیا ہے مجبوری ہے وہیں اوپر بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ پہ بیٹھ کر بھی پرانیام کا ابھیاز کر سکتے ہیں اس میں کوئی سمسیا نہیں ہے جو لوگ نیچے بیٹھنے میں سمرت ہیں وہیں نیچے بیٹھ کے ابھیاز کریں جو لوگ نیچے بیٹھ سکتے ہیں پر لمبے سمیں تک نہیں بیٹھ سکتے وہیں دھیرے دھیرے اس کا ابھیاز کرتے رہیں اور نیچے ہی بیٹھیں اب گرنطوں کے انسار جو سربسریشت آسن بتایا گیا ہے وہیں پورشوں کے لیے بتایا گیا ہے سدھ آسن اور اسریوں کے لیے بتایا گیا ہے صد یونی آسن یہ ہے سروس ریش آسن ہے جس میں بیٹھ کر آپ کو پرانی آم کا بیحاس کرنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے اسی آسن میں بیٹھنا ہے پرانتو اس آسن میں بیٹھیں تو وہ ہے سروس ریشت ہے پریاس کریں دیرے دیرے جو لوگ سکھ آسن میں بیٹھتے ہیں اردپدم آسن میں بیٹھتے ہیں دیرے دیرے صد آسن میں بیٹھنے کا پریاس کریں اس کے علاوہ کوئی restriction نہیں ہے کہ اسی آسن میں بیٹھنا ہے آپ جس آسن میں سہج ہو اس آسن میں بیٹھ کر پرانیام کا بھیانس کر سکتے ہیں